کراچی کے علاقے ملیر میمن گھوٹ میں پانچ بچے مین ہول میں گر گئے دو بچے جہاں بہاق تین کی حالت غیر ہو گئے علاقہ مکینو نے ڈیپٹی میر کراچی کو واقعی کا ذمہ دار قرار دے دیا مزید جانتے ہیں نمائندہ سنو نیوز شاہمیر خان سے جو کہ اس وقت حادثے کا شکار بچے ساکب کے والد کے ساتھ موجود ہیں جی شاہمیر بتائیے جی بلکل اس وقت ہم موجود ہیں ملیر میمن گھوٹ کے علاقے میں جہاں پہ آپ سے کچھ دیر پہلی ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جو کونک خودا گیا تھا گٹر کی لائنگ کے لیے اس میں گر کر دو بچے جہاں باق ہوئے جبکہ تین جو ہے وہ بہوش ہوئے زخمی ہوئے واقعہ کیسے پیش آیا زخمی ہونے والے ایک بچے کے والد ہمیں ایسا موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں تو یہاں پہ شبیل چل رہی تھی گٹر کے اوپر پانچ چھے لڑکے کھڑے ہوئے تھے چھوٹے سے بچے تھے اور اچانک آواز آئی گٹر کے ڈکنے کے ساتھ بچے اندر گرے اور ہم کھڑے ہوئے تھے پھر ہم نے جو کہ پچیس فٹ گرائی ہے اس کی گٹرگی جو کہ ہم نے مجبور میں بنایا ہوا ہے کیونکہ یہاں پہ سیوری لینج نہیں ہے اور یہاں پہ ابھی تک چار گھنٹے ہو گئے ہیں نہ ڈپٹی مہر نہ آواز چیئرمن چیئرمن بلکہ یونن کی طرف سے کوئی بھی نمائندہ نہیں پہنچا اور ہم نے اپنی محنت سے بلکہ اس کوئے میں اپنے چھنانگ لگا کہ اپنے بچوں کو نکالا اور موٹر سیکل پہ لے کے پہنچے جس پہ دو بچوں کی ڈیٹ ہو گئی بلکہ تین اب تک سیرت سے جس میں سے ایک میرا بیٹا ہے محمد ساکیب نامی اس کا اگر میرے بچے کو کچھ بھی ہوگا ان کے ذمہار یہ ہوں گے متاثرہ فیملی ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر یہ جو زخمی بچے ان میں سے کسی کو بھی کسی کی جان کو انقصام پہنچا تو اس کے ذمہ دار جو ڈپٹی میئر ہیں ان کو ہی قرار دیا جائے